جمہو کشمیر ٹی وی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز کشمیری ہیں یا کشمیر میں رینے والے کشمیری ہیں ان کے ان تک بڑی درست معلومات پنچائی جائے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر تجزیہ کیا جائے اور تجزیہ غیر جانبدار ہو اور منصفانہ ہو تاکہ لوگوں کے اندر ایک بحث کا محول پیدا کیا جا سکے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے وسائل کے درست استعمال کی ایک سیاسی شہور کی جدوجیت میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں مرحلے میں ہم نے دنیا بار میں آباد ریاستی کشمیری پسے منظر کے حامل انکرز کو جوڑا ہے جنہوں نے دنیا بار میں آباد کشمیریوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور انہوں نے ایسے مسائل کو اجاگر کیا ہے جس کو دوسرے چینل نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریاست کے ہر ایک حصے ہر ایک قطعے سے زیادہ سے زیادہ معلومات اور رپورٹیں اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں خاص طور پر ان حصوں سے جہاں پر گھر کے اتخانے بنائی جا چکے ہیں لیکن تقسیم کی لکیر کے پاس پاکستانی مقبودہ حصوں میں بھی وہ آوازیں کہانیاں معلومات ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جن کو وہاں کے قابض ریاست کے ادارے اور ان کے کشمیری احلقات دباتے خاموش کراتے رہے ہیں قضیشتہ پانچ ہفتوں سے ہمارے دیکھنے والوں کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ بھارت نے اپنے مقبودہ حصے میں فوجی طاقت کے ذریعے آزادی اظہار کا لقوی طور پر گھلا گھوٹ رکھا ہے اس لیے دنیا بھر میں آباد کشمیریوں کے لیے جے کے ٹی وی معلومات اور تبادلہ خیال کا ایک ذریعہ ثابت ہوا ہے اس وقت جے کے ٹی وی کے ناظرین کی تعداد پچھلے پانچ ہفتوں میں 33 ملین تک جا پہنچی ہے اس کے علاوہ دیکھنے والوں کی تعداد 29 اگست کو 4.4 ملین کی حد تک جا پہنچی تھی سچ اور حق کی آواز بلند کرنے پر جے کے ٹی وی پر بہت سی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں مگر ہم حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کا عظم کیے ہوئے آپ تک 24 گھنٹے سے ہی معلومات پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے لئے مختلف سرورز اور موبائل ایپ کے ذریعے اپنے چینل کے اجراکہ منصوبہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہونے والی پیشرف سے ناظرین کو آگاہ رکھیں گے اس قام کو آگے بڑھانے اور ریاست کی صورتحال بحثوں موبائل سے اور تجزیات کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لئے ہمیں ریاست کے تمام حصوں اور دنیا بھر میں جن ممارک میں کشمیری آبان ہیں وہاں سے شہری رضاکار صحافی چاہیے جو اپنے علاقے سے ریپورٹیں بنا کر بھیج سکیں وہ نیچے دیئے گئے نمبروں اور ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں آپ جاست کی کسی بھی زبان اردو ہندی اور انگریزی میں ریپورٹیں بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی تربیت کی ضرورت ہو تو وہ آن لائن فرام کی جا سکے گی شکریہ